وَسْفَلَاتُ وَلَا أَحْلِهَا اَمَّا بَعَاد قَالُ اللَّهُ تَعَلَى حَقْ سُبْحَنَا اُو فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِ الْحَمِيدِ وَحُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَةٌ حَسْنًا عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات سابق سابق اس جلیلت القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شکار فرم جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں شہدادی یا قومین کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں وہ بہت فرمہ مجلس کے بانیاں میرا اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے ہمارے بھائی حسن علی جو مسلسل میرے رابطے میں رہے دعا کیجئے مالکہ انہیں مسافرت میں ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے لمبی زحمت نہیں ہے قبولیت دعا کی خاطر ایک سلوات لیکن بلند آباؤں سے سلوات اجازت ہے میں تھوڑی بات ساہیوان محترم محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لی ہے مہدوانی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ اسلام بھائیوں تک آواز پہنچے میں پھر دہرا رہا ہوں کربلا والی قربانی میں نبی کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لی ہے دین بچا قربانیِ کربلا کی بچہ سے قرآن بچا تو قربانیِ کربلا کی بچہ سے اسلام بچا قربانیِ کربلا کی بچہ سے میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں کیمروں کے شاملے یہ لفظ کہنے کی پوزیشن میں ہو توحید بچی درہا ہوں درہا ہوں قربانی ہے کربلا کی بچہ سے ماشاءاللہ ذرخیز ذہن ہے آپ کے اور اہلِ اسلام بھی ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں اور میرے ذہن میں تو کسی مذہب سے نفر ہے ہی نہیں میں سب کا مشترکہ مہمان ہوں سیدوں نے کے ناتے میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھتے صرف اتنا سوچ لو کہ جس قربانی کی وجہ سے دین اسلام قرآن اللہ رسول کی عزتیں جس قربانی کی وجہ سے بچیں وہ عزتوں والی قربانی تم نے شیعوں کو دے رکھی ہے تیرے سودے کے بھی کیا رہے ہیں ذرا زحمت فرمائے میری بات میں مہمانی صاحب یہاں ہے بہت شکریہ مہمانی جی یہاں ہے یہاں ہی ہے یہاں مسلمانوں اپنے مصموم ہیں بے شک قطر میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری یہ مجلسے کسی کے باپ دادے کا دین بدلنے کے لیے نہیں ہوتا اچھے بھلے بندے بھی مجلس والے دین چاک کی وہ گلی بدل جاتے ہیں اور کچھ نصیبوں والے مجلس والے دین رن سب وہ صبح صبح شہر چلے جاتے ہیں کہ محمد کے بیٹے کا نام ہمارے کان میں نہیں مسلمانوں زندگی بڑی کم ہے یہ مجلسے تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاڑی میں نے کچھ مجالس پڑھی تب وہ فرقہ وارانہ جنگیں جہاد بڑے عروج پہ تھے تو صفاح صحابہ کے وکیل کا فون آیا کہہ لگا جی ڈیلی ہم آپ کی وہ مجالس نیٹ پہ سیڈی پہ دیکھ رہے ہیں تو بڑی آپ مصبت گفتگو کرتے ہیں کسی کی دلازاری آپ نہیں کرتے ہمارا جی چاہتا ہے کہ کسی دن مجلس میں آکے بیٹھ کے آپ کی مجلس سنیں میں نے کہا جی بسم اللہ ویلکم آپ تشریف لائیں لیکن اس وقیل صاحب نے رانا جی جو بات گئی کہہ لگا جی مجلس میں لیکن ہم آ اس لیے نہیں سکتے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جائے لہذا لہذا لوگ اس خوف سے بھی مجلس میں نہیں آتے کہ کہیں ہم کبھی نہ کبھی شیعہ نہ ہو جائے میں ان کا ڈر ختم کر رہا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں سنوال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دید جس دین پہ ہو نہ اسی پہ رہو میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو لیکن اپنے ڈیروں پہ پیٹھ کے سوچ کے مجھے اتنا بتا دو جنہیں مان رہے ہو کہ ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو بہت شکریہ میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو میں شک انہیں مانو لیکن صرف اتنا حوصلہ کر کے ہمیں بتا دو تم تو جنہیں مانتے ہو ان پہ درود بھی آپ نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں کائنات کا واحد قبیلہ حسین کا ہے جن پہ درود نہ پڑھو تو کسی کی بھی نماز نہیں بہت شکریہ اور ایک فکرہ مجھے درود ہی کے حوالے سے کہنا ہے حکومتیں جیسی بھی ہوں اپوزیشنیں جیسی بھی ہوں مولانا فضل الرحمن کی طبیعت جیسی بھی ہوں دیکھیں مولانا فضل الرحمن ہمیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک امسہ رشتہ ہے کہ وہ مولانا ہے تو برادرییاں مختلے مذہبوں میں بھی ہوں تو بندوں کو برادریوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کہ مولانا اس دفعہ کسی بھی سیٹ سے الیکشن نہیں جیت سکے کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا داد کا بطن ہے علموں کے درمیان کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ مولانا فضل الرحمن جس ملک پہ اپنا حقجت لاتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے وہ چاہتے ہیں جو میں کہوں وہی ہو جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں ملک ہمارا ہے مجمع چوپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں کبھی لبنان اور مصر کی باتیں تو نہیں کرتا ہوں میں تو زندہ زندہ حوالے دیتا ہوں مولانا فضل الرحمن جو اس ملک پہ اپنا حق سمجھتے ہیں ان کے باپ دادا نے کہا تھا کہ ملک بنانے والا محمد علی کافر ہے مجھے آپ کی تائج چاہیے یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ ہسٹری پڑھ لیں نیٹ پر سرچ کرویں اسی قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا بانیے پاکستان کو محمد علی جناح کو کافر خواہ آپ نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی کہ جن کے بڑوں نے قائد مرہوم کو کافر قائد عاظم کو جنہوں نے کافر کہا مولانا انہی کی اولاد ہیں نہیں نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا جنہوں نے قائد آدم کو کافر کہا مولانا انہی کی اولاد ہیں اور مولانا کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے اس کا مطلب ہے ان کا پرانا مزاج ہے یہ وارشوں کو کافر کہتے ہیں یہ ورثے پہ کفزہ لگتے ہیں مولانا 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 جلدی تشریف رکھ لیں بیٹھ جائے آپ اجازت ہے میں بات جاری رکھوں تو گزارش اور اپیل میں کرنا چاہتا ہوں ملکی حالات جیسے بھی ہو معاملات جیسے بھی ہو میری ماتمی بچوں سے اپیل ہے قطن ذہنوں پہ بوجھ نہیں لینا ہم شیعہ اس ملک میں قرائے دار نہیں ہیں میری مہربانی جی مہربان مجھے موقع دے آپ نے مطمئن زندگی گزار نہیں ہے ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہے ملک محمد علی نے بنایا تھا مولا عمر میں نہیں بنایا تھا اور میں سخی کی علم کی قسم کھا کے کہنے کی پوزیشن میں ہو بندے جان ہماری کھاتے ہیں یہ جی شیعوں کا کیا ہے وہ تھوڑی حمد کرو انہیں ایران بھیج دو کوئی ہم تو منتیں مان کے ایران جاتے ہیں کہ ہمارے مولا کی نگری ہے لیکن اگر تو سیاسی بحث کرے کہ شیعوں کا یہاں کیا ہے انہیں ایران بھیج دو پھر ہمارے حوصلے دیکھو کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے انہیں افغانستان بھیج دو ویسے بھی ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کے بھرگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی بابستہ ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے اور میں یہ دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں میرے ایک قوم کے ذمہ دار بزرگ بھی بیٹھے ہوئے نوجوان عزیز میرے بچے طلبہ طالبات تک آواز جا رہی ہوتی ہے ہم کسی کے لیے سردرد نہیں بنتے خدا کی قسم جتنا حصہ شیعوں کا اس ملک میں ہے نا اگر ہمارے ہمسائیوں کا ہوتا نا تو اللہ جانے یہ کیا سے کیا کر دیتے اوہ شیعہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں سینہ تان کے سار اٹھا کے جیا کرو قائد آزم کا نقاہ ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے ایمان جعفر صادق کی فقہ پہ مریت آئیت کرو مریت آئیت کرے آزمہ دار چہرے بیٹھے دیں اور مجھے 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 اقلب ہاں مجھے دیں لاہور میں آپ نہیں چلے اب جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بیسے میوزیم حال مال روڈ پہ آجائب گھر میں مسلم لیگ کا پرانا ریکارڈ وہ تصویری صورت میں موجود ہے اور بانی پاکستان کے جنادے کی تصویریں بھی موجود ہیں اچھا قائد آزم کی ڈیتھ پہ ایک عجیب واقعہ ہوا جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے قائد آزم کی کابینہ میں وزیر خارجہ کے منسٹر تھے وزیر تھے وفاقی وزیر سر زفر اللہ یہ بچوں کے ذہن میں بات ہونی چاہیے بزرگ تو واقف ہوتے ہیں ہسٹری بھی پڑھی ہوتی ہے پھر بزرگ لوگوں سے بزرگ علماء سے بھی سن چکے ہوتے ہیں یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ قائد آزم کے دور کے وزیر خارجہ نے قائد آزم کا جنازہ نہیں پڑھا وہ رہتا ہر وقت قائد کے سجے گھبے تھا لیکن یہ تحریک ہے یہ تحریک ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ انکار روایتوں کا کر سکتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ سند اس کی ٹھیک نہیں ہے راوی اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن جو زندہ واقعات ہیں ان کا انکار کیسے ہوگا سر زفر اللہ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا وہ اس وقت میڈیا اتنا نہیں تھا پریس اتنا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا یہ آج جو سسٹم ہے یہ نہیں تھے لیکن جو اس زمانے کے پریس کے لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کابینہ کا اہم منسٹر وزیر خارجہ اور اس نے جنازہ نہیں پڑھا اگلے دن پریس کے لوگوں نے اس منسٹر وزیر خارجہ سر زفر اللہ سے کہا کہ بڑا عجیب ہوئے کل قائد کا جنازہ تھا اور قائد کے دو جنازے ہوئے ایک ان کے گھر والے ہاتھے میں جنازہ ہوا اور ایک سرکاری طور پہ جنازہ ہوا اور وہ تم دونوں جنازوں میں نہیں تھے تو وہ دلے رات میں نکلا اس نے سوری شوری نہیں کہا اس نے کہا جی میں مسلکن مرزائی ہوں اور میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں محمد علی کا جنازہ پڑھتا تب ہمیں پتا چلا کہ جہاں مذہب اجازت نہیں دیتے وہاں لوگ جنازے نہیں پڑھتے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ جیئے لہذا ہم ہم آج کل آج کل سوشل میڈیا پہ بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں چھوٹا سا کلپ بھی کسی کہا جائے تو وہ یا شیئر کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو ایک ہمارے بھائیوں کے عالم دین ہے مفتی جمال الدین بغدادی وہ باغے فدق کے حوالہ سے ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چلایا گیا اور دکھایا گیا اس میں انہوں نے باغے فدق کا انکار کیا اور باغے فدق کا انکار اس دلیل کے ساتھ کیا اور جو بھی کلپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ خیر ہو گئی ہے ہونی شیعہ کی کرنگی ہمارے مذہب پہ کوئی نیا اطراز نہیں ہے اطراز یہ سارے پرانے ہیں مولوی میک اپ بدل لیتا ہے لہٰذا ہم قطن پریشان نہیں ہوتے ہم قطن گھبرا نہیں جاتے بنیں گا تو مولانا مفتی جمال الدین بغدادی بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ سید بھی لکھتے ہیں سید جمال الدین بغدادی اور انہوں نے یہ فقریں کہے کہ میں یہ کلیر کر رہا ہوں کہ باغے فدق بیبی کو اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے وراست زندوں کی تبدیل نہیں ہوتا آپ سن رہے ہیں اب جو بھی سنتے ہو کہتے ہیں گلتے بڑھئی حضور تو زندہ اور اتنی وزنی بات زندوں کی وراست واقعی یہ اعتراض نیا نہیں ہے تقریباً اٹھتیس چالیس سال پہلے ہمارے استاد محترم مبلغ آدم کا منادرہ تھا اور اس میں اس سمانے کے ان کے مولوی یہ اعتراض کر چکے ہیں اور قبلہ اس کا جواب دے چکے ہیں اب انہوں نے جمال الدین نے میک اپ بدلے اور ساتھ کہتے ہیں میں سید ہوں مجھ میں علی کا خون ہے اور آگے لکھتے ہیں بغدادی اس کا مطلب ہے تجھ میں علی کا خون نہیں ہے کسی بغداد کے بندے کا خون نہیں تو اگر علی کا خون ہوتا تو تو یا نجفی ہوتا یا حیدری ہوتا یا عالمی ہوتا یا حصہ نہیں ہوتا جب آپ سارے دیں گے نارے یہاں ہیلی آگے آپ اجازت دیں تو یہ بات کر لوں میں آپ سے ٹائم کیونکہ بلکل بہت سورتیال کنٹرول میں لانے والا ٹائم ہے لاکرین ابھی میرے بات بسم اللہ آئی یہ سرکار ایک سلوات بلند آواز سے تاکہ مہمان بیٹھ سرکار مہمان 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 سید بھی ہیں بات ہو رہی تھی اور پھر علی نقی ہیں وہ جو سید ہوتے ہیں وہ بغدادی نہیں ہوتے خیر جو ان کے بچے ہیں وہ ہمارے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بار بار کہتے ہیں کہ جی اب اس کا جواب دیا جائے کہ وہ مولانا نے دہت کر دی تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اتراز نیا تو ہے نہیں مفتی صاحب جو ہے سرکار لوگر صاحب مفتی صاحب انہوں نے تھوڑا گیٹ اپ میک اپ چینج کی ہے اتراز تو اٹھتی سال پہلے مبلغ ادم اس کا جواب دے چکی ہیں میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں اور استاد محترم کی بات نہ کروں میں اپنی مجلس ساتھوری سمجھتا ہوں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے میرا کا اپنا ایمان ہے مبلغ ادم کی خدمات اتنی ہیں کہ ان کا تذکرہ مجلس میں رہنا چاہیے اور مبلغ ادم کے بارے میں تو میں نے جتنے سال ان کے ساتھ گزارے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہزادی نے حضرت بحلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے کیسے حضرت بحلول اتنی جلدی بات کرتے تھے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی میں نے جواب کیا دین وہ آپ کے ذہن میں واقعات ہیں ایک درباری مولوی نے بحلول سے کہا جنہ تُو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے بحلول نے کہا جنہ میں نہیں مانتا ان کے بارے میں حدیث رسول اللہ کی کونسی حدیث ہے انہیں کہ حدیث رسول اللہ کی ہے کہ جب عمل تو لے جائیں گے میزان لگے گی دنیا جہاں کی عمل ایک پلڑے میں ہوں گے وہ ایک بزرگ ہیں ان کے عمل اکیلے بزرگوں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے دنیا جہاں کی عمل ان کے مقابلے پہ ہلکے ہوں گے وہ پلڑا اٹھ جائے گا لیکن بزرگوں کی عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ ان کے عملوں والا پلڑا اپنی جگہ سے حرقت ہی نہیں کرے گا بحلول نے مولوی سے حدیث سن کے ایک فقرے میں تفسرہ کیا بحلول کہتا ہے جی حدیث صحیح تترکڑی صحیح نہیں بہت شکریہ یہ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے جی جی یا عیلی تو بخدا بخدا یہ بزرگ بتائیں گے مجلس میں میٹھے کیونکہ بچوں نے مولوی اسماعیل صاحب کا نہ خطاب سنا نہ مناظرے دیکھے لیکن میں چاہتا ہوں ان کی باتیں پبلک پہنچتی رہا اتنا کرم تھا شہزادی کا کہ جو مولوی اعتراض کرتا تھا کہ بلا جواب دیر ہی نہیں لگتی ان کے والد میاں سلطان وہ بھی فاظل دیوبند دیوبندیوں کا پکا پیڑا گھرانا زیرہ زبرہ بڑیاں ٹھیک صرف نہ بڑی فٹ ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل تو نے ادھا ملک شیعہ کر لی ابا تیرا شیعہ تیرے تو نہ ہو یا مولوی صاحب فرماتے مولوی جی اب بیانو جھڑو پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سنو پیسے نہ رہا کرو آپ جی ہیں بہت سکریہ تو یہ یہ کرم آپ فخر خیہ کرو کہ مبلغ یہ آدم آپ کے علاقہ کے تھے قسم بخود ان کی درسگا درس آل محمد ان کی یادگار ابھی تک قائم ہے آغا عبدالحسن صرحدی صاحب جی صاحب میں ممبر پہ بات کر رہا اس وقت ملک پاکستان میں مذہب شیعہ کا دفاع کرنے والے ناموں میں بادر کا دفاع کرنے والے ناموں میں بہت بڑا نام آغا عبدالحسن صرحدی کا قدر کیا کب قدر کیا کب ان کے مدرسے سے رابطہ رکھو خوشیوں خمیوں میں عزداروں کا رابطہ درس آل محمد سے رہنا چاہیے جس بندہ نے اتنی خدمت کی ہے میرا اللہ جانتا ہے میں سخی کالم میرے سامنے ہے لوگ کہتا ہے جی مولویز آکر لٹکے کھا جانتے ہیں مبلغی آزم وہ بندہ ہے جس کی زندگی کے بعد ان کا بینک بیلنس جو ہے وہ ایک سو گیارہ روپیہ تھا وہ بھی انہیں پتا نہیں تھا کچھ نہیں بنا کے بچا کے گئے جو کچھ نیازیں نظریں لی آل محمد کے مسئلکی خاطر وہ سارا استعمال ہوتا گیا خیر بات لمبی ہو جائے گی تو یہ مناظرہ مبلغی آزم کا لوتھرہ کے علاقے میں تھا وہاں یہ جمال الدین افغانی والا اعتراض ہوئے جسے یہ نیا نیا بنا کے بیش کر رہے ہیں یہ ہو چکتا ہے اچھا اس مناظرے کا کمال یہ تھا اب تو خیر بچوں کے لیے مسئلہ ہے وہ مناظرے کو سمجھتے نہیں ہیں ایک لمحہ مجھے دے دے میں بچوں کو تھوڑا کلیر کر دوں کہ مناظرہ کیا ہوتا تھا ایک ہی پنڈال ہوتا تھا ایک ہی پنڈال میں دونوں مذہب کے لوگ ہوتے تھے موجزہ بڑا جے بندے ستے بھی پہنے تھے میں نے سبحان اللہ بھی کھانا جا گیا جائے یا علی مدد جی میں دور تک زیارت خار رہا ہوں سب چہروں کی سونا صرف حجرت کے بستر پہ عبادت دا مجلس میں نے سویا کرو جواب دے یا علی یا موجزہ بڑا تو ایک ہی ایک ہی پنڈال میں دونوں مذہب مذاہب کے لوگ درمیان میں رسویں ہیں ایک مذہب کا ممبر ایک طرف دوسری کی ٹیبل دوسری طرف دس دس منٹ کی بات ہوتی تھی دس منٹ کا ٹائم ایک مولوی کو دس کا دوسرے کو یہ لوتھنا کا مناظرہ فاہد مناظرہ تھا جس میں مناظرہ ایک تھا موضوع دو تھے ہر مناظرے میں ون ٹو ون مولوی لڑتا تھا یہ ایسا مناظرہ تھا جس میں شیعوں کی طرف سے اکیلے مولوی شمائل مناظر تھے اور بھانیوں کی طرف سے ہر دو گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا فرقہ بھی بدل جاتا تھا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گے یہ باتیں سنا کریں آپ جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہاں میری بات پہ درا مدرجی درا دھیان دے رانزب دیکھئے گا یعنی اگر ایک مسلک کا بندہ مقابلے پہ ہے پھر اسی مسلک کی کتابوں سے اسے مطمئن کرنے میرے طرف دیکھیں یار لیکن اگر دو گھنٹے کے بعد مذہبی بدلہ پہو اس میں لابیٹھیں گے مالک آپ کو سہت والی زندگی دے اور یہ سلسلہ دہنہاری کے ہمیشہ جاریوں ساری رہے ہر دو گھنٹے کے بعد مولوی بدل رہے اور اکیلے مبلغ عاظم ہر مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرتے تھے یہ بہت بڑی بات یہ بہت بڑی بات تھی اچھا مناظرے کے موضوع دو تھے جنادہ رسول کیا تشریح ضروری ہے کرنی میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا ضروری نہیں تو آڑے مولوی تھے پرچہ ہی ہوئے تھے فیری تُساں صبحان اللہ کر دی مزاج بدلو یار زحمت فرمائیں آپ سمجھدار لوگ ہیں تشریح میں کیا کروں جنازہ رسول سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس نے پڑھا پچھلے دنوں پچھلے دنوں ایک یونیورسٹری کے بچے نے کہا ہمارے دوست میں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بسم اللہ مجلس کے بعد آپ بیٹھیں گے میں نے کہا دو منٹ بیٹھتا ہوں میں بیٹھا تو اس نے کہا اس نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے جنازے تو گناہگاروں کے ہوتے ہیں اور وہ تو نبیوں کا سردار تھا اس کا تو جنازے نہیں ہوا جب جنازے نہیں ہوا تو یہ شیعہ ریجسٹر حاضری اٹھائے پھر رہے ہیں شیعہ ریجسٹر حاضری کہ کس نے جنازہ پڑھا کس نے نہیں پڑھا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے میں نے کہا تیرے مولوی کی مان لیتا ہوں چل نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے نبی دفن تو ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ چیئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر ہمیں اپنے وی آئی پی بندے محمد کی قبر پہ مٹی ڈالتے دکھا دو ہم تیری بیعب کر دو جی بسم اللہ جی بسم اللہ خیر دو دو موضوع تھے یہ باتیں کتابوں میں تو نہیں ملیں گی نا یہ تو زندہ مناظرے کی باتیں سینہ بس سینہ چلتی لہذا اگر ایسی باتیں سننے کو ملیں تو یہ ٹائم کا زیادہ نہیں ہوتا بزرگ علماء کی باتیں بچوں تک پہنچنی چاہیے مناظرے کے موضوع دو تھے جنازہ رسول اور ویراستہ رسول وہ افغانی بغدادی والی بات جمال الدین والی وہ اسی میں آ رہی ہے اچھا موضوع اتنے ہیں میں کہ مذہبوں کی چھتیں لینٹر کھڑے ہوئے ہیں ان پل روپے جنازہ رسول جنازہ رسول واری روڈ جاتی ہے خلافت کی طرف اور ویراست والی گلی نکلتی ہے باغ فدق کی طرح یہ تو اہم ترین موضوع مولوی دو دو گھنٹے کے بعد بدلتے رہے مبلغ اعظم ان سے مقابلہ مجادلہ مناظرہ مباحثہ ہوتا رہا تو زہر خباد والی نشفت میں یہ مولوی بغدادی کی ہی ٹیم کا کوئی زمانے کا بندہ وہ آیا اور اس نے آ کے میدان مناظرہ میں عجیب حالات بیدا کر دی اس نے کہا مولوی اسماعیل یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں مناظرہ کسی تیسرے موضوع پہ ہوگا تو انہیں مولویوں کو پریشان کیا ہے سرکار نے کہا تو کی کرنا آگے کہنے لگا میں وہ بات کر رہا ہوں شیعہ مناظرہ ہار چکے ہیں مولوی اگر نے کہا کیا کرنا ہے تو اس نے یہ بات کہی جو آج یہ بغدادی کہہ رہا ہے اس نے تب کہا اس نے کہا میں محمد کو زندہ سمجھتا ہوں زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورسے تقسیم ہوتے ہیں جیسے آپ چھوپیں سارا ہاؤس میدان مناظرہ خاموش ہو گئے دس دس منٹ ٹائم ہوتا تھا ایک ایک مولوی کے پاس مفلق آدم نے یہ تو تو نے کہہ دیا کہ زندوں کے جنازے نہیں ہوتے وہ تو نے کہا مولوی اسماعیل چالاکیاں نہیں چلیں گی تو مشیعہ مناظرہ ہار چکے ہو نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے فرسے تقسیم مولوی نے کہا کوئی اور بات کہہ لگا آٹھ منٹ میرے باقی ہیں میں نے اس بات کو ہی بار بار کرنا ہے کیونکہ تم میدان تو ہار چکے ہو تمہارے پاس تو جواب ہی نہیں ہے ہم محمد کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فرسے بھی تقسیم نہیں ہوتے وہ آٹھ منٹ میدان مناظرہ میں وہ مولوی للکارتا رہا کہ شیعوں کے پاس اب جواب نہیں ہے میدان ہار چکے ہیں زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فرسے بھی تقسیم نہیں ہوتے آٹھ منٹ کے بعد تیری قوم کے شیر پہ شیعیت مبندگ آدم نے ایک فکرہ کہہ کے میدان ہار پہ ساتھ میں لے لیا کہتے ہیں مولوی اپنی بات میں قیم رہنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فرسے بھی تقسیم نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت صحیبان اگرامی قادر دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے میرے بہت پیارے بھائی میرے بات پڑھنے والے سید علی نقی موجود ہیں مالکن کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے میں گفتگو کنٹرول کرو میری بچوں سے اپیل ہے شیعہ بچوں سے اپیل ہے میں نے پہلے بھی خیر حالات جیسے بھی ہیں حکومتیں جیسی بھی میں شیعہ بچوں سے خیر رہا ہوں سجدہ شکر ادا کیا کرو مالک کی بارگاہ میں باوضو جھکا کرو وہ تھوڑا کرم ہے ہم مسخین شیعہ گناہگاروں پہ اللہ کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوگی ہمیں کو قبیلہ دکھاؤ تیرے بڑے بڑوں کی مجبوری ہے جو چھے مہینے پنڈ کے بندوں کی جان کھاتے ہیں صرف اللہ فقط اللہ وصلہ اللہ ہی اللہ جب مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر انہیں توحید یاد نہیں رہتی پھر بتائیں اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہ ہم سلے آلا محمد سرکاری درود سرکاری درود میں پڑھ رہا ہوں میں سرکاری درود پڑھنے لے گا ہوں جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں اللہ ہم سلے آلا محمد وعلا آل محمد اور اس کے بعد کہتے ہیں کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید درجم آپ کے ذہنوں میں اللہ درود بھیجو پر محمد خیہ اور آل محمد خیہ وہ نماز اللہ کی تھی اس میں آل محمد خیہاں سے اس کے بعد کہتے ہیں کما سلیتا علی ابراہیم وعلا میں آپ کو یاد خیرہ دوں گا آج جو ہر حکومت نے پڑھا اور یہ وہ درود ہے رسول اللہ کی جندگی میں ایک بندے نے اس طرح پڑھا اللہ سرکار نے کہا میرے اور میرے بچوں کے درمیان فاصلے نہ ڈالو لیکن 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 ہاں لیکن ہماری مجبوری ہے ہم ہماری معاشرت مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہم اپنے مہربانوں کو ناراض دیکھنا ہم بھی پسند نہیں کرتے لہٰذا جو درود پڑھا جا رہا ہے جو نماز میں پڑھتے میں وہ پڑھ رہا ہوں نماز کے بعد والا میں نہیں پڑھ رہا جو نماز میں پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اے اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج کما سلیتا اس کا ترجمہ ذہن مرت کما کا مطلب ہے جیسا سلیتا تُو نے درود بھیج اللہ سے کہہ رہے ہیں محمد کی آل پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کی آل پہ ماشاءاللہ زرخیز خطہ ہے اور ذمیدار مجمع میرے سامنے یا پنچاتی چہرے بیٹھے ہیں مسلمان کہتے ہیں آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم دیرے دار نبی تھا ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں ابراہیم تو ساری زندگی کا مہمان نواز ہے ابراہیم کے یار دوست تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں نا 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 پیچھے نہ رہے زہمت فرمائے میری بات پہ دھہم وقت تمام ہو گیا درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پچھلے بندے شاید مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یا روشنی کی وجہ سے میں پورا نہیں دیکھ رہا ہوں اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ایک بات ذہن میں رکھو درود ججتا ہی آل پہ ہے درود سجتا ہی آل پہ ہے درود ہے ہی آل کے لیے مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے میں مائک پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں یہ مجل سے تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہے مجل سے کیوں ہوتی ہیں زندگی کم ہے کل کوئی بندہ میدانِ حشر میں نہ کہے وہ سے تو بتایا ہی یہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر متوجہ سرکا لہٰذا میں اتمامِ حجت کر یہ کہہ رہا ہوں سیدوں اولادِ رسولوں سرکِ مذہب بے شک اپنے رکھو لیکن زندگی کم ہے کل کے پشتابے سے بہتر ہے ہمارا پیغام سن لو اور جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے انہیں زندگی میں پھول کے بھی رضی اللہ نہ کہیں اللہ میرے ساتھ ذہمت فرمائے ذہمت فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جائے وقت تمام ہو گیا انہیں بھول کے بھی رضی اللہ نہ کہنا حضرتِ حسن رضی اللہ تیرے بھی کیا کہنے حضرتِ حسین جی رضی اللہ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کوئے لہذا یہ مولویوں کے متھے دونے نہیں لگنا حجر کے میدان میں دونے حسین کے نانے کا سامنا کرنا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یاسین کی اولاد تھے میرا سلام یا حسین کو رضی اللہ کہہ دے لیکن پہلے بتانا پڑھے گا یاسین کون ہے جو یاسین ہے ان کے بچوں پہ اللہ کا سلام ہے اور جن کے بچوں پہ اللہ کا سلام ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے وہ علیہ السلام ہے منبرِ کوفہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں ہمیں رضی اللہ علیہ السلام کا ہمیں تو جی فرقی پتا ہی نہیں چلتا ہم تو جس خیزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں حسن رضی اللہ عزت کی وجہ سے کہتے ہیں منبرِ کوفہ پہ علی تھے خطاب علی کا جاری تھا گفتگو علی کی جاری تھی ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی ہمیں رسول اللہ کی حدیث سمجھ میں نہیں آئے علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے اس نے کہا جی رسول اللہ کا فرما میں کہ قند و نبیوں و آدم و بین المائیبتی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھا علی نے منبر پہ بیٹھ کے پوچھا کون سی حدیث تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے روک روکے کہا قند و نبیوں و آدم و بین المائیبتی منبر پہ بیٹھے لے علی نے کہا قند و ولیوں و آدم و بین المائیبتی کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آپ آپ جیئے علی فرما تھا وہ نبی تھا میں ولی تھا ابھی آدم نہیں تھا آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا وہ بندہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے اوہ یار پہلے وڈے دی سمجھنے سے آ رہے علی فرما تھا تجھے سمجھ کیا نہیں آ رہے کیا لگا جب تھا آئی کچھ نہیں آپ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا میرے بھائی نے کہا کہ جی کچھ نہیں تھا آدم بھی نہیں تھا جب تھا آئی کچھ نہیں پھر حضور اگر تھے تو کہاں تھے علی فرما تھا سنو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ تھے کچھ پردے بنا ہے ان پردوں نے نبی کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عظمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب ربوت ہجاب قبریہ ہجاب منزلت ہجاب رفت ہجاب سعادت ہجاب شفاہت کسی پردہ میںwhoں نے کسی پردہ میں سبحان ملکہِ منان پڑھا کسی پردہ میں بنائ Brooks اللہ جسول کی تصویئیں پڑھیں علی فرمادہ نبی قلود اس تصویئوں کی تلاوت کہتا رہا یاد لگنے اپنے قدرت قاملہ سے دریان طرد کن دریان میں اترنے کا نور محمدی کو کہا سب سے پہلے نبی قلود دریان علم نے اترا علم کے بعد دریا علم میں ادھرا علم کے بعد دریا سہد میں ادھرا سہد کے بعد دریا تقویٰ تقویٰ کے بعد دریا خشیت خشیت کے بعد دریا سیانت سیانت کے بعد دریا انعبت انعبت کے بعد دریا مزید مزید کے بعد دریا شبر شبر کے بعد دریا رضا رضا کے بعد دریا وفا وفا کے بعد دریا حیاء حدہ کے بیس دریاؤں سے جب نبی کرو روحہ لگیا اللہ کی آواز آئے تو ہی مخلوق افن ہے تو ہی مخلوقی عمل ہے تو ہی ختم و رسول ہے اللہ خطاب دیتا رہا یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا جب اس نبی نے جب اس نبی نے آخری سجدہ سے ساروں تھایا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھ ایک کم چوبی ساتھا یہ پسینے کے قطرے گر گئے اللہ نے محمد کا پسینہ زائیہ نہیں کیا ایک کے قطرے کے وضلے نے ایک ایک نبی پیدا کر دییا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نونجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے موسیٰ قلی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے خدا رہا مجھے بول کے بتاؤ جو نبی جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان نبیوں کا نام کیسے دیا جاتا ہے ان نبیوں کا نام جو محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کے پاس سوچنے کے بقتی نہیں ہے اور جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں جی آپ جیئے مہرمانی جی مہرمانی صاحب مہرمانی صاحب اللہ سمجھ میں آ جاتا پھر بیٹھیاں انہیں کی بازاروں میں کی بازار ہیں سیدہ راضیوں حسین کی ماں تیرا یہ گریہ یہ گریہ کی آوازیں بی بی قبول کر لیں اللہ اس غم کے سوا تمہیں ذاتی غم زندگی میں کبھی بھی بندے کہتے ہیں شیعوں کی سمجھ نہیں آتی یہ ہر وقت روتے ہیں اور تیرے گھر بھی موت سے خالی نہیں ہے کونسا گھر ہے جز گھر میں موت نہیں ہوگی ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ جز گھر میں میت ہو جائے وہ گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں بزرگ ہیں آپ بتائیں مجھے جب میت دفن ہو جا تو پھر دوستہ حباب رشتہ دار انہیں مجبور کرتے ہیں کہ کھانا تھوڑا وندگی زندگی وہ تو مر قدرت کے فیصلے ہیں بیٹا یہ لکمہ یہ لے لو بیٹا مرنے والے کے بیٹے کو بہنوں کو بھائیوں کو لوگ کہتے ہیں کھاؤ لیکن جب میت دفن ہو جائے ہم اس لیے روتے ہیں کہ زینب نے کھانا کب کھایا جو بہار شام کے موڑ پہ بھی پوچھ رہی تھی سجاد میرے حسین کو کسی نے دفن بھی کیا ہے اور پرسے کے دن ہے غریبوں کے چہلن کے دن اللہ تیرا قرلا قرلا کے رونا بی بی قبول کر لے درد صرف یہ ہے جس بیٹی کے لہجے کو علی جیسا باب ترستا تھا میں نے ایک فکرہ کہنا ہے اور صرف تبرکن کہے رہے میں بھائی کو ٹائم دوں وقت ہی زیادہ ہو چکے تبرکن ایک فکرہ مجھے کہنا ہے تاکہ اس وجڑے گھر کی کہانی میں میرا حصہ ہو جائے بی بی سیدہ جو بندے اہل اسلام بھائی کبھی کبھی مجلس میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں فضائل کی تو تھوڑی بہو سمجھ آ جاتی ہے مسائب وہ بالکل نہیں سمجھ پاتے کیونکہ انہیں اس قبیلے کا زیادہ تعارف نہیں ہے مسلمانوں جس بی بی زینب کی میں بات کر رہا ہوں یہ تیرے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے اتنی شرم و حیاء کی ملکہ تھے کہ پانچ سال کی تھی جب اس کا بابا اہلی گھر میں آئے اور یہ پانچ سال کی زینب اپنی امہ کے پیچھے پہ آئے امہ ہلک چانے کیوں مجھے بابے سے شرم آتا اس بی بی زینب کے قد کا بی بی زینب کے بھائیوں کو بھی بتایا کہ لہجے پھٹنا چاہے دردی یہی رولاتا ہے کہ آخری رات علی کی زندگی کی آخری اکیس رمضان ایک ہی فقرات تبرکن آخری رات بادشاہ علی کی زندگی کوفے والے گھر میں ساری اولاد علی کی جمع علی نے اولاد کو دیکھا حسین بابا کا چہرہ پڑھتے تھے جلدی سے بابا کے قریب ہے کہ بابا کو کسی کی تلاش ہے حسین بہت قریب ہے بابا اولاد میں سے کسے ڈھونڈ رہے ہیں علی فرماتے ہیں حسین اور قریب ہوں جب بہت قریب آ گیا علی نے آہستہ سے کہا حسین میری زینب کا مہین ہے اور بی بی کا صدقہ تیری بیٹھیوں کے بہنوں کے نظیب اللہ دے اور سیدادی کا صدقہ دشمنوں کی بیٹھی ہمیں دکھی نہ ہو علی فرما دے میری زینب حسین رو کے کہتے ہیں بابا اولی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے علی فرما دے زینب سے کوبابے پیسان کرے میری زندگی آخری رات ہے زینب مجھے چند ختم پیتر چل کے دکھاتے ہیں حضردار و حسین نے بہن کا بازو پکڑا ابھی زینب جو تھے ختم پہ گئی تھے زخمی علی طرف کے کہتے ہیں حسین میری زینب کو بٹھاتے اور شرم و حیاء کی ملکاتے اور بابا کے سامنے چلانے جاتا اور روتے اس لیے ہیں جو سکے باب کے سامنے بیتر نہ چل سکھی اللہ جانے جب بدماشوں کا مجمع تھا بغیر شراب پینکے پوچھ رہے تھے ان میں زینب کون ہے اللہ اللہ